اسلام علیکم ایپریون ای ہوپ یو ڈوئنگ گریٹ ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور ایزیسٹ ویے میں ایک ایسا آئی میک اپ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میں ہر روٹین ہر جگہ پہ میں یہ اپلائی کرتی ہوں بہت ہی سمپل اور ایزیسٹ ویے اپنی قریس کو جو ہے وہ میں نے پریپیئر کر لیا ہے اس پہ بیس لگا لیا ہے اس کے بعد اس کو میں نے کینویس کو بلکل ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد میں اپنی قریس پر کوئی بھی پیچی کلر کا کوئی بھی ڈاک براؤن یا لائک براؤن شیڈ وہ میں اس پر اپلائی کروں گی آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو وہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں پر جو ہے وہ پیچ کلر کا شیڈ میں نے پوری اپنی لٹ پر اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا رواج کی پینسل لی ہے پلائی کلر کی یہ پینسل ہے اس کو جو ہے میں بالکل لائنر کے شیپ میں اپلائے کروں گی اس کو آپ نے تھک تھک اپنے جو آپ کی لیش ہے اپر لیش لائن ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل لائنر کی فارم میں اس کو ہیوی سے اپلائے کر لینا ہے کیونکہ اس کو ہم نے آگے جا کے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر برش لیا ہے یہ فلیٹ برش ہے اس کی مدد سے میں اس کو سمچ کروں گی اس لائنر کو کیونکہ مجھے یہ اپنی ہاف لٹ پر چاہیے اس کو اچھے سے سمچ کرنے کے بعد یہ ہماری ہاف لٹ پر آ گیا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی ہارش ایجس نہ ہوں ورنہ وہ پھر برے لگیں گے آگے جا کے اس کے بعد میں یہاں پر اپنا فلافی برش لینے کے بعد یہ جو ہارش ایجس ہیں اس کے وہ میں اپنے اوپر والی انٹرانزیشن چھیٹ کے ساتھ بلکل مکس اینڈ میچ کر دوں گی دین اس کے بعد میں نے اپنے پیلٹ سے یہ فینٹسی جو ہے یہ شیٹ اپ لیا ہے میں نے یہ میں ہدا کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں میں آگے جا کے آپ کو شو بھی کر دوں گی سو یہاں پہ جو ہے میں نے اس سے اپنی فنگر سے اس کو اپلائے کیا ہے آپ کو نا اس وقت ویڈیو میں اتنے کلر پومننٹ نہیں ہو رہے ورنہ یہ ریل میں بہت ہی پیارا بہت ہی اکدم نا لائٹ سا یہ میک اپ ہے آئی میک اپ یہ بلکل ایسا ہے جو آپ کے نا لائٹ سے لائٹ سوٹ اور ہیوی سے ہیوی سوٹ لائٹ سے لائٹ فنکشن اور ہیوی سے ہیوی فنکشن پر یہ آپ ایزلی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں یہاں پر آئی لیش اپلائے کروں گی تو اس کے لیے میں جو ہے وہ یہاں پر لائنر اپلائے کیا ہے میں نے تاکہ کوئی بھی گیپ جو ہے وہ میری لیشس میں سے جھانکے نا لیشس کو سیٹ کرنے کے بعد لیشس کو سیٹ کرنے کے بعد پھر میں جو اوپر گیپس وغیرہ مجھے دکھ رہے ہیں اس کو میں فل کر لوں گی جو کلو وغیرہ جھانک رہا تھا میری آئیس پہ سے اس کو میں نے فل کر لیا ہے یہاں پر لائنر اپلائے کریں گے لائنر آپ کوئی سا بھی اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں یہاں پر ونگ لائنر اپلائے کروں گی سو میں نے لائنر کو اپلائے کر لیا ہے اب جو ہے لور لیش کی باری آ جاتی ہے لور لیش میں نے وہی ٹرانزیکشن شیٹ لیا ہے جو میں نے اوپر لیا تھا اس کو میں نے لائٹ براؤن کے ساتھ اسمچ کیا ہے ہاف لٹ پہ میں نے پہلے جو ہے وہ ٹرانزیکشن شیٹ پہلے اپلائے کر اس کے بعد لائٹ براؤن کے ساتھ اس کو میں نے دونوں کو اسمچ کر دیا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے تاکہ کوئی بھی ہارش ایجس نہ آئیں بلکل لائٹ سا سٹل سا میک اپ لگ رہا ہے لائشز ہم نے اپلائے کر لی ہیں لائنر ہم نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد اوورال لکھ یہ ہے دین اس کے بعد میں نے ہائلائٹر اپلائے کیا ہے اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی ہارش ایجس وہ ہماری آئے پر بلکل بھی نمائی نہ ہو دین اس کے بعد یہ اس کی اوورال لکھ ہے ایک چیز اس میں رہ گئی ہے ہائلائٹر جو ہم نے اپنی برو بون میں اپلائے کرنا ہے اس کے بعد میں نے ہائلائٹر اپلائے کیا ہے اپنی برو بون میں اور اس کے بعد میں ٹیرڈک میں ہائلائٹر اپلائے کروں گی تو بس یہ اوورال لکھ ہے میری آئی کا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے بہت ہی ایجسٹ ہوئے میں بہت ہی پانچ منٹ کا یہ آئی میک اپ ہے جو کہ ہر فنکشن میں ہر سوٹ کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے سو اوورال لکھ آئی کا میک اپ یہ تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ